موسیقی 6 ستمبر 1965 میں بھارتی فوج محاورتاً نہیں حقیقتاً رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ ور ہوئی سرحد پار کرتے ہی پہلے گاؤں جو اس کے راستے میں آئے وہ تھے واغا اور لبانوالا مقامی دھیاتی پہلے تو سمجھی نہ سکے کہ ہو کیا رہا ہے لیکن جب تک انہیں پتا چلا کہ یہ تو جنگ ہو رہی ہے تب تک بھارتی فوج ان کے دھیاتوں پر قابض ہو چکی تھی لبانوالا کے تو مقین بھی بھارتی فوج کے نرغے میں آ کر جنگی قیدی بنے لیکن واگا کے رہائشی خوش قسمت تھے کہ بروقت بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے چھ ماہ بعد جب جنگ بندی معاہدے کے بعد دونوں ملکوں کو علاقے واپس ہوئے اور یہاں کے مقین گھروں کو لوٹے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پورا دھیات کھندر کا منظر پیش کر رہا تھا سب کچھ بھارتی فوجی لوٹ کر لے جا چکے تھے ترختوں سے لے کر گھروں کی چھتوں اور دیواروں کی انٹوں تک بھارتی فوج سب کچھ ساتھ لے گئی آج بھی سرحدی دھیاتوں کے مقین اس دور کو یاد کرتے ہیں تو افواج پاکستان کی عزت اور محبت ان کے دلوں میں اور بھی بڑھ جاتی ہے 6 ستمبر 1965 پاکستان کی ملی اور عسکری تاریخ کا وہ اہم اور یادگار دن ہے جب پاکستانی فوج اور عوام نے شانہ بشانہ وطن عزیز کے دفاع کی جنگ کامیابی سے لڑی پاکستان کے نامور گلوکاروں کے گائے ہوئے ترانوں نے نہ صرف فوجی جوانوں کی حمت پڑھائی بلکہ عوام میں بھی جذبہ حبول وطنی پیدا کیا پاکستانی گلوکاروں نے محاس پر جا کر فوجی جوانوں کے حوصلے بلند کیے جو ان کے لہو کو گھر ماتے رہے موسیقی جنگ کے دوران ملکہ ترانوں مادم نور جہاں کو سب سے زیادہ ترانے ریکورٹ کرانے کا اعزاز حاصل ہوا شہنشاہ غازل مہدی حسن نے بھی پاک فوج کے حوصلے بلند کرنے کے لیے متعدد کیت ریکورٹ کرائے جو جوانوں کے جوش کو بڑھاتے رہے گلوکار مسود رانہ اور شوکت علی کی آوازوں میں ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے جنگی ترانے آج بھی لوگوں میں مقبول ہیں موسیقی موسیقی موسیقی